پہلی بات یہ ہے کہ جاب سینٹر ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے اگر آپ کے پاس کام نہیں ہے وہ آپ کو کام پروائیڈ کرتا ہے اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے وہ آپ کو گھر کے رنٹ کے پیسے پی کرتا ہے اگر آپ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں وہ آپ کو کھانے پینے کے پیسے پروائیڈ کرتا ہے یہ کام جو ہے یہ جرمن گورنمنٹ رات ہاؤس جسے ہم فربنس گمائنڈے بھی کہتے ہیں یہ وہ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی پر جاب سینٹر ایک ایسا ادارہ ہے کہ جب آپ جرمنی میں آپ کا کیس جو ہے پاس ہو جاتا ہے تو رات ہاؤس بانس گمائنڈے والے آپ کو جاب سینٹر کی طرف بیج دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جی آپ ان کے پاس جائیں اور جا کے وہاں ان کے ساتھ کنٹیکٹ کریں جاب سینٹر رات ہاؤس فربنس گمائنڈے سے زیادہ پیسے بھی پی کرتے ہیں فار ایک زیمپل اگر رات ہاؤس نے آپ کو دو کمرے والا گھر دیا ہوا ہے جاب سینٹر آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ کے گھر کے جتنے فرد ہیں اس فرد کے مطابق اتنے قدرات میٹر جو ہے آپ اپنے لیے گھر ڈونڈ لیں اس کا جتنا رینٹ ہوگا ہم پے کریں گے منتھلی آپ کا جو خرچہ ہوگا ہم پے کریں گے کیس پاس ہونے کے بعد کئی حضرات جو ہیں لکی ہوتے ہیں وہ پہلے بھی جاب سینٹر کے پاس چلے جاتے ہیں کیس جب آپ کا پاس ہو جاتا ہے جرمنی میں دالت سے کیس پاس ہو جاتا ہے رات ہاؤس فربانس کمینڈے میں ان کو پتا چال جاتا ہے فائل آ جاتی ہے آپ کا لائٹر آ جاتا ہے کہ جی اس کا کیس پاس ہو گیا ہے لہٰذا اس آدمی کو یا اس فیملی کو جرمن کے جو کلچر ہے اس کے بارے اگاہ کیا جائے اور جرمن کے متعلق جو ہے انہیں پڑھایا جائے تو جاب سینٹر جو ہے آپ کو کہتی ہے کہ جی آپ یہاں کام کر لیں تو آپ یہاں پڑھ لیں دو کام جو ہیں وہ آپ کو زور لگاتی ہے دو کام کرنے کے لیے کہ جی یہاں آپ پڑھ لیں یہاں آپ کام کر لیں تو جن میرے بہن بھائیوں کا جرمنی میں چار سال سے پان سال سے ایک سال سے چھے سال سے عرصے سے کیس جو ہے پاس نہیں ہوتا کیس اوکے نہیں ہوتا ان حضرات کو چند وہ حضرات ہیں یہ میں اپنے کوئی دیسی بھائی انڈیا یا پاکستان کی بات نہیں کر رہا میں جرمنی میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو دوسری کنٹری کے ہیں اور یورپین یونین کے بھی ہیں وہ لوگ اور دوسری کنٹری کے بھی ہیں اور وہ لوگ کام نہیں کرتے گھر بیٹھے رہتے ہیں اور جاب سینٹر سے ہیلپ لیتے ہیں اور گزارہ کرتے ہیں اچھا جی جاب سینٹر آپ کو کہتا ہے یہاں آپ پڑھ لیں یہاں آپ کام کر لیں جن حضرات کا کیس سال سے دو سال سے یا پانچ سال سے یا چھے سال سے کیس ان کا پاس نہیں ہوتا تو وہ راتھاوس فربانٹس گمائنڈے جو ہے وہاں سے پیسے لیتے ہیں اور راتھاوس والے جو ہیں ان فیملیز کو اتنا تنگ نہیں کرتے کہ جی آپ پڑھیں یا آپ کام کر لیں وہ آپ کے گھر کا رینٹ بھی پی کرتے ہیں وہ آپ کو منتلی بھی دیتے ہیں جاب سینٹر آپ کو تنگ کرتی ہے وہ تنگ اس لیے کرتی ہے کہ جب آپ کا کیس پاس ہو گیا ہے آپ کو ویزا مل گیا ہے تو جاب سینٹر کی ایک گورمنٹ کی طرف سے ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ یہ بندے اب جرمنی میں رہنے کے قابل ہیں ان کو مزید گائیڈ کیا جائیں ان کو مزید جرمنی کے بارے میں انفرمیشن دی جائیں تو وہ حضرات جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں جن لوگوں کا کیس پاس نہیں ہوتا وہ راتھاوس سے پیسے لیتے ہیں تو جب وہ جاب سینٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی جاب سینٹر شائز ہے جاب سینٹر نشگوڈ جاب سینٹر اچھا محکمہ نہیں ہے لیٹر بہت بیجتے ہیں ہاں جاب سینٹر لیٹر بیجتے ہیں وہ آپ کو فارغ نہیں بینے دیتے وہ اس لیے آپ کو گھر میں فارغ نہیں بینے دیتے ان کو ایک آپ کی فکر ہے اور دوسری ان کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو آپ پڑھ رہے ہو فارغ ہو یا کام کر رہے ہو تو وہ بہن بھائی جو ہیں جن کے کیس پاس ہو جاتے ہیں وہ جب جاب سینٹر کے اندر جاتے ہیں تو جاب سینٹر کہتا ہے کہ جی آپ دیئے دو کام کر لیں تو وہ دونوں ان کو پسند نہیں آتے کرنے کیونکہ کافی عرصے سے ان کو گھر میں بیٹھنے کی ایک عادت سی پڑھ جاتی ہے گورمنٹ کی طرف سے پیسے مل جاتی ہیں تو نہ فکر نہ فاکا تے ایش کرے کاکا یہ حساب ہوتا ہے جب آپ کو سکول جانا پڑتا ہے زیری بات ہے صبح سات بجے اٹھنا ہے کام پہ جانا ہے تو زیری بات ہے صبح آپ کو پانچ یا چھ بجے اٹھ کے کام پہ جانا ہے تو وہ صبح اٹھنے کی جو تھوڑی سی عادت ہے نا وہ ہمارے بندوں کی یا دوسرے سورش لوگ جو ہیں یا یورپین یونین کے دوسرے لوگ ہیں ان کو یہ عادت نہیں ہوتی تو اس وجہ سے جو ہے جاب سینٹر یہاں پہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ یہاں پہ لوگوں کو یہی کہتا ہے کہ آپ یہاں پڑھ لیں تو یہاں آپ کام کر لیں اچھا فار ایگزیمپل اگر جاب سینٹر آپ کو کہتا ہے کہ جی پڑھ لیں پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو جرمن کی زبان آ جائے گی آپ کو جرمن کے کلچر کے مطابق انفرمیشن مل جائے گی ہاں آپ پڑھ لیتے ہیں آپ کو زبان آ جاتی ہے اس کے بعد آپ جرمن میں آس بیلڈنگ کرنا چاہتے ہیں یعنی اگر آپ کوئی کام سیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی جاب سینٹر آپ کی ہیلپ کرتی ہے اور اگر آپ کو آس بیلڈنگ آپ کر لیتے ہیں کوئی کام آپ کو آ جاتا ہے کوئی آس بیلڈنگیں ہوتی ہیں تین سال کی کوئی آس بیلڈنگیں ہوتی ہیں پانچ سال کی آپ کو کام آ جاتا ہے اس دوران بھی جاب سینٹر جو ہے اگر آپ کی فیملی ہے آپ کو سپورٹ کرتی ہے پیسے تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں پر دوسری سائٹ سے کمپنی جہاں پہ آپ آس بیلڈنگ کر رہے ہیں وہاں سے بھی آپ کو پیسے ملنے شروع ہو جاتے ہیں یا آپ مزید پڑھتے جاؤ پڑھتے پڑھتے آپ یونیورسٹی میں داخلہ لے لو اگر نہیں تو آپ ہاؤس بیلڈنگ کر لو یعنی کوئی کام سکھ لو تو چند حضرات جو ایسے ہیں جرمنی میں ان کو جاب سینٹر اس وجوہات کی وجہ سے برا لگتا ہے کہ وہ گار لیٹر بیچتا ہے بار بار کہ آپ پڑھیں یا آپ کام کریں تو یہ دونوں کام جو ہیں کچھ چند حضرات کو اچھے نہیں لگتے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی جاب سینٹر بڑھا ہے کام میرے کا ٹائم ہو گیا اللہ حافظ